مطی رسول کی انجیل چوبیس باپ پہلی آیت سے اکاون آیت تک صفحہ نمبر اٹھائیس اور انتیس اور یسو حیکل سے نکل کر جا رہا تھا کہ اس کے شاگرد اس کے پاس آئے تاکہ اسے حیکل کی امارتیں دکھائیں اس نے جواب میں ان سے کہا کیا تم ان سب چیزوں کو نہیں دیکھتے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرائی نہ جائے گا اور جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا اس کے شاگردوں نے الگ اس کے پاس آ کر کہا ہم کو بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا یسو نے جواب میں ان سے کہا کہ خبردار کوئی تم کو گمرا نہ کر دے کیونکہ بتھیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں اور بہت سے لوگوں کو گمرا کریں گے اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواس سنو گے خبردار گھبران نہ جانا کیونکہ ان باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بہنچال آئیں گے لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی اس وقت لوگ تم کو عزہ دینے کے لیے پکڑوائیں گے اور تم کو قتل کریں گے اور میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گے اور اس وقت پتہرے ٹھکر کھائیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بثیروں کو گمرا کریں گے اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بثیروں کی محبت تھنڈی پڑ جائے گی مگر جو آخر تک پرداشت کرے گا وہ نجات پائے گا اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گباہی ہو تب خاتمہ ہوگا پس جب تم اس جارنے والی مکرو چیز کو جس کا ذکر دانیل نبی کی معرفت ہوا مقدس مقام میں کھڑا ہوا دیکھو پڑھنے والا سمجھ لے تو جو یہودیاں میں ہو وہ پہاڑوں پر بھاگ جائیں جو کوٹھے پر ہو وہ اپنے گھر کا اسباب لینے کو نیچے نہ اترے اور جو کھیت میں ہو وہ اپنا کپڑا لینے کو پیچھے نہ لوٹے مگر افسوس ان پر جو ان دنوں میں حاملہ ہوں اور جو دودھ پلاتی ہوں پس دعا کرو کہ تم کو جاروں میں یا سبت کے دن بھاگنا نہ پڑے کیونکہ اس وقت ایسی بڑی مصیبت ہوگی کہ دنیا کے شروع سے نہ اب تک ہوئی نہ کبھی ہوگی اور اگر وہ دن گھٹائے نہ جاتے تو کوئی بشر نہ بچتا مگر برگوزیدوں کی خاطر وہ دن گھٹائے جائیں گے اس وقت اگر کوئی تم سے کہے کہ دیکھو مصیح یہاں ہے یا وہاں ہے تو یقین نہ کرنا کیونکہ جھوٹے مصیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے بڑے نشان اور عجیب کام دکھائیں گے کہ اگر ممکن ہو تو برگوزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں دیکھو میں نے پہلے ہی تم سے کہہ دیا ہے پس اگر وہ تم سے کہیں کہ دیکھو وہ بیابان میں ہے تو باہر نہ جانا یا دیکھو وہ کوٹھنیوں میں ہے تو یقین نہ کرنا کیونکہ جیسے بجلی پورپ سے کوند کر پچھم تک دکھائی دیتی ہے ویسے ہی ابن آدم کا آنا ہوگا جہاں مردار ہے وہاں گد جمع ہو جائیں گے اور فوراً ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریخ ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا اور ستارے آسمان سے گریں گے اور آسمانوں کی قوتیں ہلائی جائیں گی اور اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا اور اس وقت زمین کی سب قومیں چھاتی پیٹیں گی اور ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بعدوں پر آتے دیکھیں گی اور وہ نرسنگے کی بڑی آواز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور وہ اس کے برگزیدوں کو چاروں طرف سے آسمان کے اس کنارے سے اس کنارے تک جمع کریں گے اب انجیر کے درخ سے ایک تمثیل سیکھو جو ہی اس کی ڈالی نرم ہوتی اور پتے نکلتے ہیں تم جان لیتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے اسی طرح جب تم ان سب باتوں کو دیکھو تو جان لو کہ وہ نزدیک بلکہ دروازہ پر ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب باتیں نہ ہو لیں یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی لیکن اس دن اور اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا مگر صرف باب جیسا نو کی دنوں میں ہوا باب ویسا ہی اپنے آدم کے آنے کے وقت ہوگا کیونکہ جس طرح توفان سے پہلے کے دنوں میں لوگ کھاتے پیتے اور بیہا شادی کرتے تھے اس دن تک کہ نو کشتی میں داخل ہوا اور جب تک توفان آ کر ان سب کو بہانہ لے گیا ان کو خبر نہ ہوئی اسی طرح اپنے آدم کا آنا ہوگا اس وقت دو آتمی کھیت میں ہوں گے ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا دو عورتیں چکی پیستی ہوں گی ایک لے لی جائے گی اور دوسری چھوڑ دی جائے گی پس جاگتے رہو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا خدامن کس دن آئے گا لیکن یہ جان رکھو کہ اگر گھر کے مالک کو معلوم ہوتا کہ چور رات کے کون سے پہرائے گا تو جاکتا رہتا اور اپنے گھر میں نقب نہ لگانے دیتا اس لیے تم بھی تیار رہو کیونکہ جس گھڑی تم کو گمان بھی نہ ہوگا اپنے آدم آ جائے گا پس وہ دیانتدار اور اکلمن نوکر کونسا ہے جسے مالک نے اپنے نوکر چاکروں پر مقرر کیا تاکہ وقت پر ان کو کھانا دے ممبارک ہے وہ نوکر جسے اس کا مالک آ کر ایسا ہی کرتا پائے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اسے اپنے سارے مال کا مختار کر دے گا لیکن اگر وہ خراب نوکر اپنے دل میں یہ کہہ کر کہ میرے مالک کے آنے میں دیر ہے اپنے ہم خدمتوں کو مارنا شروع کرے اور شرابیوں کے ساتھ کھائے پیئے تو اس نوکر کا مالک ایسے دن کہ وہ اس کی رہ نہ دیکھتا ہو اور ایسی گھڑی کہ وہ نہ جانتا ہو آ موجود ہوگا اور خوب کوڑے لگا کر اس کو ریاکاروں میں شامل کرے گا وہاں رونا اور دان پیسنا ہوگا کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو آمین